یعنی کیسے کروں گا بارال ان کا صرف اگزامینیشن انچیف ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو کروس اگزامینیشن کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے باقی آئندہ کی جو اس کی سماعت ہوگی اس پر ان کا کروس اگزامینیشن ہوگا پھر دیکھیں گے لیکن جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے پروسیکوشن اس وقت یہ کوشش کری تھی کہ ان کو ہرسٹائل ویٹنس ڈیکلیئر کرا دیا جائے یعنی انتہا ہے اگر آپ سچ بولیں گے یا آپ اگر وہاں پہ ان کے مطابق نہیں بولیں گے تو ہرسٹائل ویٹنس ان کو ڈیکلیئر کرانے کی کوشش کی گئی لیکن نگری پیشی میں جب جرہ ہے اس میں تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا باقی آپ سب دوستوں پتا ہے اس وقت رول آف لاؤ کی جو صورتحال ہے اس لیے ہم نے تحریک انصاف لائرز فورم نے کل ایک سیمینار بھی رکھا ہے رول آف لاؤ کے اوپر اور لیجن روٹل میں جس میں پورے پاکستان کے لائرز آ رہے ہیں ہمارا مقصد اس میں صرف ایک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیونکہ جو چھے ججز کا لیٹر آیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمام کی تمام جوڈیشری تمام ججز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی پریشر کو جو ایک غلط طریقے سے عدلیہ پر گزشتہ ستر سال سے امپوس کیا جا رہا تھا اس کو نگیٹ کر دیا تو انشاءاللہ آگے جو کیسس آ رہے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی عدد والا کیس ہے وہ بھی لگا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ جو معاملات ہیں جیسے پہلے عدلیہ کو چلانے کی کوشش کی جاری تھی اب وہ نہیں ہوگا اور اس میں پورے پاکستان کے بکلہ جو ہیں اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں اچھا یہ بتائیے گا ایک کو ابھی آپ کی دو بھی لیڈرز ہیں وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے لیکن فانی پیٹیے جو ہے وہ بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چیف جسٹس کو تو اس ساری صورتحال میں جب آپ کی پچیس بیگی پٹیشن بھی پرنڈنگ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کتنی امید ہیں آپ کو عدلیہ سمجھتے ہیں تو آپ کا حق ہے اس کو بول سکتے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے لاسٹریم ان کے وکیل نے یہ بھی بات دی تھی کہ ہمیں اعتماد نہیں تو یہ قانون میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے جہاں تک رہی عدلیہ سے امید کی میں نے پہلی کا جو چھے ججز کا لیٹر آئے یہ پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے تاریخ انصاف کو اب بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ کیونکہ ہمارے کیسز میں کچھ غلط نہیں ہے کوئی بھی کیس اچھا ہے ریزرف سیٹس کے وہ بنتا کانونی اور آئینی طور پر ہمارا حق بنتا ہے چونکہ اب عدلیہ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا تو میں یہ کہوں گا بہت زیادہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مکمل انصاف بلے گا ہاں کٹیرے میں آتی ہوں کٹیرے میں آتی ہوں اچھا ایک سکتا تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کے انتظار کرنے کا شکریہ اور آج پھر آپ کے سر پر ٹینٹ نہیں ہے آپ پی ٹی آئی سے کہیں گے انشاءاللہ کچھ آپ انتظام و پنجاب کی حکومت تو یہ حال ہے کہ اندر اڈیالہ کچھرے سے بھرا ہوا ہے اور باتیں ان کی اسمانوں سے ہو رہی ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی لائیں گے سولرز لائیں گے ایک ٹینٹ نہیں ہے اور کچھرہ نہیں اٹھا سکتے یہ ان کی حالت ہے دوسری بات آج ایک ایسے احمقانہ کیس میں ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا اتنے بزدل ہیں اتنے بزدل ہیں القادر واحد کیس ہے جس میں حکومت وقت دو ہزار انی سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے تیرہ ارب چورانوے کروڑ روپیہ سود القادر کا جو پیسہ سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے جو بریٹش انٹی کرپشن ایجنسی نے ڈیل کی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ اور ملک ریاض کے ساتھ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑھاوا ہے اور مئی دو ہزار انی سے لے کے مئی دو ہزار تئیس تک اس پہ تیرہ ارب چورانوے کروڑ پیسہ یہ لوگ لے چکے ہیں سود تو پھر خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے یہ کیس سپریم کورٹ پہ کرے حکومت پاکستان پہ کرے امران خان پہ کیوں کیا ہے وہ تو ٹرسٹی ہے اس کے پاس تو ایک روپیہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ثابت یہ یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور آج جنہوں نے بلایا تھا ان کا گواہ ان کا پرنسپل گواہ یہ بات یاد رکھئے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ان کو خان کی وجہ سے ان کا نام بنا ہے آج علی محمد بھی آئے تھا شہریار بھی آئے تھے میں بھی تھی ہمیں نہیں ملنے دیا لیکن جن لوگوں نے نو مائی کے بعد پریس کانفرنس کی یہ ٹی وی کے آنکلز کے سامنے وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور جو لوگ وطن کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ نہیں کھڑے ان کو فارغ کرتے جا رہے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں ازبیس تحقام نہیں مانتا عورتوں کی بے حرمتی نہیں مانتا اکلیو تو کی بے حرمتی نہیں مانتا جو بندہ جیل میں ہیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں ضرور ایک شکایت کروں گی تین ہمارے سینیا جرنلسٹس آج ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے بارش میں ان کو لاک اپ میں ڈالا گیا کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے باہر دنیا کا کچھرا پڑا ساری دنیا آتی ہے بٹنا جرنلسٹ جا سکتا ہے یہ کیا طریقہ ہے آج اتنے سارے لوگ آئے تھے یہ پبلک ہیرنگ تھی آٹھ لوگ سے شلوار کمیز میں پتہ نہیں کون اور جی یہ پبلک آگئی ہے یہ کیسی اتنی فٹ پبلک ہے کہ چنے میں لوگ آ جاتے ہیں ہم نہیں آ سکتے ہم تو کئی بھاگ بھی نہیں سکتے ہمارے تو گھر کے ایڈریس ٹیلی فون نمبر سب کو پتہ ہے تو کسی چیز سے پھر ڈرتے ہیں تیسری بات ان کا جو ایک اور مارشاللہ چاہیتا ہے جس نے کل وہ پریس کانفرنس کی خاور مانے کا اگر پاکستان میں کوئی مردانگی رہ گئی ہے کوئی مرد کا بچہ رہ گیا ہے وہ یہ باتیں آئندہ کسی پریس کانفرنس میں نہیں کر پائے گا وہ جس قسم کی خلازت پاکستان میں پھیلا رہا ہے کبھی بھی میں نے اس ملک میں یا کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں ہاتھ مارے ایک چیز ہوتی ہے دنیاوی قوانین ہوتے ہیں ٹریفک کے قوانین بجلی کے قوانین یہ تو اللہ کے قوانین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں ایک میہ بیوی کا پاک رشتہ ہے یہ جو گندہ کیس چل رہے ہیں عدت والا جس پریس کانفرنس اس آدمی نے کی ہے یہ قرآن کے آئین کے احادیث کے سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور ایم ایف ایلو جتنے آپ کے قوانین ہیں پریسیڈنٹس ہیں ان سب کے خلاف ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے اسمان سے اترہا ہے کہ اس کے لئے سارے قوانین بھی بدلنے ہیں کس چیز کی حوث ہے کیا چاہیے کیا ہیرز ہے کیا مل جائے گا قبر تو کوئی پیسے نہیں لے گیا آج تک تو یہ جو سارا ڈراما ہو رہے پاکستان میں یہ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کی آواز نہیں ہے آپ کے گھرے لو معاملات ہمارے ہیں آپ کے گھر میں ٹاپنگیں بھی آپ کی بیویوں کی جس طرح ججانوں نے بولا ہمارے لئے کیمرے بھی لگائیں گے گھروں میں ہم آپ کے پیچھے بھی گھومیں گے ہم آپ کے بچوں کے پاسپورٹ بھی ایکسپوس کریں گے ہم آپ کی بھینوئیوں کو بھی اٹھائیں گے ان کو الیکٹرکیوٹ کریں گے تو اگر یہ میسج جا رہا ہے یہ میسج فیل ہو چکا ہے عوام اٹھ چکی ہے عوام کئی نہیں جا لے لیکن عوام ہوشیار ہے ایک اشارہ آئے گا اور سامنے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا ابھی بھی وقت ہے اکل کے ناخن ہوش کناخن جو بھی ہے سارے وکلہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت 99 فیصد وکلہ خان صاحب کے ساتھ ہیں آپ وہ وقت دیکھیں گے کہ نہ نون ہوگا نہ پیپل ہوگا نہ اے این پی نہ ایف پورا پورا بار نکلے گا پورا پاکستان نکلے گا اس آدمی کے لیے کیونکہ وہ صرف انصاف کی بات کرتا ہے انصاف لارس فورم کو بہت شکریہ یہ ہزاروں جو ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کا یہی گناہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے خان صاحب نے تو یہ بھی بول دیا تھا ملٹری ٹرائل والوں کو کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں چھوڑ دے پارٹی اور وہ میاں عباد فاروق وہ بیٹھاو ہے جیل میں اپنا بیٹا دفن کرنے کے بعد بھی تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان سٹیوپیڈ ہتھ کندوں سے کہ خان سے نہیں ملے دیا دھوپ میں کھڑا کیا بارش میں کھڑا کیا ہم خان کو چھوڑ دیں گے ہوئی نہیں سکتا اس وقت پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے یہ آپ اُٹھ سے لکھا والے لیں یہ جھوٹی اسمبلی ہے یہ بھی گرے گی یہ جھوٹے ایمینیز ہے یہ بھی سارے گریں گے سچ ہمیشہ ہوگا یا تو پھر نعوذ باللہ اللہ ہے اور یا باجوہ ہے اگر باجوہ کی عبادت کرنی ہے تو بس پھر باتی ختم نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھیں ہم ایک رب کی بازت کرتے ایک ہی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہمارا اور کوئی رب نہیں ہے اور بائیڈن بائیڈن نے ویسے چلے جانے نویمبر میں تو جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں خان کو زیادتی کریں خان کی بیوی خان کا خاندان ان کے سٹاف والے خان کے ورکرز اس سے بڑنا کچھ بھی نہیں یہ یاد رکھیں بہت شکریہ اچھا میں ہم ایک سوال لے لی کہ آپ ان تمام پارٹیز کے ساتھ بات پھرنے کے لیے تیار ہے تو اس وقت وفاق کام اور پنجاب کا یسل کا حصہ نہیں کی نئی پارٹی بنی عمام پاکستان اور کوئی آپ نے کوئی رابطے کی یا ان لوگوں کی طرف سے کوئی رابطے ہوئے کہ منودہ سیاسی صورت حال کرو آپ کے کشتے میں سوال ہو آپ کے کشتے کے مسافر بنی یا خان سب نے کو گرین سکنی یہ ہے مجھے تو جیسی کوئی بات نہیں ہم سے جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں شاید ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے گئے ہیں پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے تو شاید ادھر چلے جائیں سورہ یہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس پہ ایک ایڈ کر دوں گے آپ کے سوال کا کہ خان صاحب کی انسٹرکشن پہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکھٹا کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتیں اکھٹی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ شاید شاید خاکان صاحب کی پارٹی کا تو آوویسلی محمود اچکزئی صاحب کا منڈیٹ ہے وہ ان سے بھی بات کریں گے ایس پر خان صاحب کے انسٹرکشن شایف 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 یہ بتایا جیے جو پارٹی کی ایک اکسطلافات ایک اکسطلافات ایک اکسطلافات ختم کے جائیں تحریک آگے کیسے بڑھے گی دیکھیں یہ تحریک کسی بھی ہستی کی وجہ سے نہیں 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 موتاج نہیں ہے ایک امران خان پورے پاکستان کے لئے پورا ہے اگر شایف شاہین صاحب کی اور شایف رفضل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے وہ ہم پارٹی کے اندر ریزولف کر لیں گے ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا نو فروری کو انہوں نے جھوٹا الیکشن کر رہا ہے کیونکہ آٹھ فروری کوئی عوام کو فیس نہیں کر سکے یہ باتیں ہیں مین ایشو ہے ازبیس تے کام اس سے دھیان ہٹانے کے لئے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا کبھی اس نے گاڑی بدل لی یہ فضول باتیں یہ کوئی رپورٹیں نہیں ہیں یاد رکھیں بڑے بڑے نام تھے چلے جائیں گے پرس کانفرنس کر لیں گے پارٹی نہیں رہے گی ہم دل پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرانگ ہو گئی ہے جب وی او این سی ہو رہی تھی جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے ہم فورٹی پرسینٹ فورٹی سیون پرسینٹ پاپیلارٹی پہ تھے اب تو ایٹی پرسینٹ پہ ایٹی سیون پرسینٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چیزوں سے ایسی انفرامہ ہے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے انہوں نے پریس کانفرنسی کر لی اب کچھ لوگ جا وہ واپس آنے کی چکر میں ہیں تو آج ایک بندے نے آپ کے حلاف بیان دے دیا آگے عدالت میں تو یہ کیا چل رہا ہے کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں کچھ بیانات دے رہے ہیں نہیں خان صاحب نے اس دن دو بات کی عدالت میں کہتے ہیں ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری دہشت گردی ان کی بیدیاں ان کی بچیاں ان کا سٹاف ان کا گھر بربادی کر دی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھی اور وہ اپنی فائلیں یا جو بھی اس کی وجہ سے چلے گئے کہتے ہیں دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا خود کروں گا کیس بائی کیس کروں گا شکریہ